آگے بعد ذرا اب ان لوگوں کے حوالے سے جو مغربی پاکستان سے آئے تھے جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر آج کے وقت میں بھی زندگی گزارتے ہیں لیکن پچھلے تقریباً چار سے پانچ سال بیٹ چکے ہیں کوئی ایسا ہفتہ یا کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا ہے جب بھی اپنے مطالبات کے حق میں جمہو کی سڑکوں پر نہ اترے اور احتجاج نہ کرے پچھلے چوبیس کھنچو کے دوران بھی ایسی پیش رفت ہوئی اور سب سے پہلا مطالبہ وہ کہ سرکار نے پہلا وعدہ جو پیکج کے حوالے سے کیا تھا وہ بھی اب تک پورا نہیں ہوگا اور تعداد تیس ہزار کے آس پاس بتاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ وہ سبھی لوگ جو مغربی پاکستان سے آئے تھے حکومت کے پیکج پر اب ڈپینڈ تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا لیکن ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کی ایچفاق ابھی تک ریجسٹریشن ہی سرکار نے نہیں کیا اچھا یہ جو ڈسپلیسٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلیسٹ فرنٹ جو انہوں نے بنایا پیو جے کہ ڈسپلیسٹ فرنٹ یہ کون ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد سکسٹی فائب میں آئے ہیں سیونٹی ون میں آئے ہیں اور نون کیم سیونٹی ون کل یہ انہوں نے باز اپنا طور پر احتجاجی دردہ دیا ہے اب یہ خبر ہم اس وقت اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ان کو لے کر حکومت نے سابقہ حکومت نے اور موجودہ نظام لے دلی سے لے کر جمہو کشمیر تک ایک بڑا فیصلہ لیا تھا کہ جناب ان کے دیرینہ مسائل اور ان کی جو پیچیدہ معاملات تھے ان کو مرکزی حکومت نے اس وقت حل کر دیا جب ریاست کا بٹوارہ ہوا دو ایسوں میں سے تبدیل کر دیا گیا یونین ٹیرٹری بنا دیا گیا اور ان کی جو جائز مطالبات تھے ووٹنگ رائٹس تھے بیسک ایمنیٹیز کی فیصلیٹیاں تھی اور ریلیو ریابیلیٹیشن کے ڈسٹیبیشن کا معاملہ تھا اسے ہنگامی بنیادوں پر کر دیا گیا ہے لیکن ان داؤل کے باوجود ہی اگر جمہو کے اندر احتجاج ہو رہا ہے تو سوال بہت زیادہ اس پورے معاملے پر پڑ رہا ہے وزریعظم کی طرف سے دوہزار کرو روپیا ریلیو پیکیج کے طور پر دیا گیا پیو جے کے ریپیوجیز کے لیے ڈسپلیس پرسنس کے لیے لیکن جمہو کشمیر انتظامیہ نے پچھلے چھ سال کے دوروں سے من و ان عملانے میں ناکام رہی ہے مظاہرین کل اس بات کا بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کی تھرڈ بیئر انکوائری ہونی چاہیے اور وزریعظم کو غلط اداد و شمار کیوں دیے جا رہے ہیں دوسری بات جو ڈسپلیس پرسنس کا ماننا تھا ان کا ماننا تھا کہ جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی کی جو ریکممنڈیشنز ہے کہ کم سے کم ایک گھر کو جی تیس لاکھ روپیا ریلیو دیا جائے تو سرکار جی ہمیں چوبیس اشاریہ پانچ لاکھ روپیا ریلیو دے رہی ہے یا اس میں بھی کہیں بات پر کمی کی جاری ہے تو یہ سراسر غلط ہے جی اور یہ ان قانونوں کے خلاف ہے جو مرکز کی طرف سے کیے گئے تو برحال سوال یہ ہے بی جی پی کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا تھا کہ ان کے معاملات کو حل کیا گیا ایڈمیسٹریشن کو گیئر اب کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر احتجاج ہے تو ضرور یہ دیکھنے کی ضرور ہے کہ مرکز سے جو فراخ دلانہ امداد کی بات ہو رہی تھی مرکز کے اندر جو وزریعظم اور وزریعظم داخلہ صاحب نے بڑا اعلان کیا تھا جمہو کشمیر آتے آتے ان دو تین سالوں کے اندر اندر بھی اس کم کلیر مدت کے یہ جو لوگ ہیں یہ جو چھوٹے سے ایک مٹھی بر لوگ ہیں ان کے مسائل اگر حل نہیں ہوتے ہیں تو سوال ضرور سرکار کی ایفیشنسی پر اٹھ رہا ہے تو بہرحال کل احتجاج نہ ہوا تھا اور اسی احتجاج کا یہ نہیں